تو تحق سلیمان بن دعود نبی دی گل پہتا ہے میرا صرف اللہ سوالکھ نبیاں چون ترائے سوتیہ رسولہ چون میرے سونے میرے آنکھا میرے محمد بھرانو علیہ دا چکر باقی کعنات دا ہر نبی کعنات دا ہر رسول اللہ ناوکر بنایا ہے میں علی سردہ سردہ حسن باد سادے پاسے ہوئے کہ مولا علی فرمارین بھئی میں سردہ رہا باقی اللہ پاک رسول تو علیدہ کر کے باقی اللہ ناوکر بنائے تو میں علی سردہ رہا بولی طالب جی سرکار مشتبہ باپے دفع سے ویک کیا جن بابا کچھ نہ میں چانا یہ سلیمان بن دعود نبی عمل گڑا کر دائی وزیفہ گڑا کر دائی آسمان آل اشارہ کرے ہوا اندھا لبائک زمین آل کرے ہوا اندھا لبائک سجے خبے جن پرند انسان اہوان اس سلیمان بن دعود نبی عمل گڑا کر دائی وزیفہ گڑا کر دائی عمل گڑا کر دائی استغاسہ گڑا کر دائی کول آئی صحابہ اکرام دا مجمع تب میرے شہنشاہ ایک صحابی دے پاس اشارہ کار کے آدھا جا چھوڑ میرے قریب آہ توجہ ہے مجمع دے سنٹر چو زیف صحابی اٹھا سرکار دے قریب آیا سرکار فرمایا اور قریب آئی اور قریب آیا سرکار جیب چو ہتھ پایا ایک چھاپ کڈی میں انگلی تو نہیں پیان دا جیب چو ہتھ پایا کیونکہ آئی کال ہر بند ہیں شوق بڑا فتوے دینبا جیب چو ہتھ پایا چھاپ کڈی مندری انگوٹھی دربار حسین دی قسمیں جس انگوٹھی دی شکل آئی سونے دا فریم آئی یکود دا نگینہ آئی بیٹھے ہو سونے دا فریم یکود دا سرکار زیف صحابی دے پاس سے ذرا غور نہ پالنا اس سونے دے فریم وہ جڑے یکود دے نگینہ تے لکھیا کیے آہا وہ آدھے میں جدہ غور نہ پڑے ہیں من قسم اللہ دی من قسم اپنے نبی دی اور من قسم اپنے امام علی دی وہ آدھے جدہ میں غور نہ پڑے ہیں سونے دے فریم وہ جڑے یکود دے نگینہ تے میرے مرشد علی دا نا لکھا آیا سونے دے نا لکھے ہویا تویز ہٹایا جائے دربارِ حسین دے کا سمیں نہ زمین کنٹرول چران دی نہ آسمان کنٹرول چران دی ایک صلوات اچھے آوان میں اللہم سلی اللہم ایک چھوٹا جہا جملہ میں بھوٹ پڑھنا چاہنا تھا تاکہ پچھلے اون علے بندے واسطے ساؤنڈ جی سیٹنگ ہو جائے تمہیں عیدت ہی سلام کر دیں گے مولا علی نے مرگی دنیا رسان کر کر گی نیکن کائنات چو فقط اکو مولا علی سرکارِ مجتبان کی سیاقہ میرا سلام ہوئے امیر المومنین سرکارِ مجتبان فرمایا الفاظ واپس لائے اس اللہ دی پوری کہنا چو فقط اکو میرا بابا علی امیر المومنین تو گرل شاید انجمی کسے سنی ہوئے مرگا جی اتروں نبیاں دے انتی آنو میں کتاب چو پڑھا جی نبی دا نیب ہوئے نا وہ نبی آلے کام بھی کروں انہیں کزا کر دا شگیرد ہوئے اس کپڑے تا نہیں نسینے نہ اس رکشہ چلانا ہے انہیں پڑھ نہیں ہے تھوڑا پڑھیں بڑھا پڑھیں انہیں سرکار دے نا دیس پڑھی جو میری امد علماء بنی اسرائیل دے نبیاں نالوں افصالے کتاب چاہی مدینے محمد چوائے نالے سرکار دے دیس پڑھی ہیں جو میری امد علماء بنی اسرائیل دے نبیاں نالوں افصالے ایک جناب ایسا دا امتی ایک جناب داود دا امتی ایک جناب موسا دا امتی وہ دربار کتاب چاہی مدینے آئے پتہ لگا مسلمانہ دا رسول دنیا تو تشریف لے گئے انہا بندہ سفرکار کا ہے ایک باری پریشانی تے بڑھ دی وہ چلدے چلدے دربارے خلافہ چوائے اگے ایک بزرگ کرسی تے بیٹھے ہیں بابا جی وہ چلدے چلدے دربارے خلافہ چوائے ساوڑے ایک بزرگ کرسی تے بیٹھے ہیں جان دو نا بزرگان جان دو پھر نال لینے دی لوڑ کے دی وہ سلام کی تا اجازت لے اندر داخل ہوگا بزرگان پچھاو جی کمیں آئے ہو وہ ایک کیا کہ جو میں موسادہ امتی ہیں کردائی سوٹا سٹدائی سب بندائی وہ نہیں کہا جانا ہی ہوتا بابا جی وہ تیر ساری بلا ہوں بھائی وہ جا کہا جی میں موسادا ہوں تھی یہاں میرا نبی سوٹا سٹدائی سب بندائی اپنی زبان پاڑھ لگی ہے نا او جی اگر میرے نبی نالو افسلو سوٹا سٹو انہ کو سب بندے میں فورن کلمہ پڑھا دربارے انسان دیکھا سمیں ادھے پاسے وے کے آدھا میرے تسوال ہو کرو جڑے میں پڑے ہوئے موسادا ہوں تھی میرا نبی سوٹا سٹدائی سب بندائی جی اگر میرے نبی نالو افسلو سوٹا سٹو انہ کو سب بڑھے میں فورن کلمہ پڑھا ہوں تسوی ایمان قرآن نال دسو جڑا بندہ کے ایک شاہ تو ڈرے ہوئے پھر اس نے او بناڑی پہ جائے اور میں جی توکرانٹ لگے مرزا جی تسوی اکو شاہ جی ماہ کا گو سدہ کرو موسادا ہوں تسوال ہو کرو جڑے میں یہ تے میں آئی تہی نا پڑے نے نا سنے نے نا لکھے نا لکھائے وہ پھر دوسری ہے کہ جی میں عشادہ امتی ہیں میں عشادہ میرا نبی کی کر دائی مردے زندہ کی کر دائی آئی دی میدون گرنٹی دن دا ہوں دا کوئی جنی ایک ورینہ سارے لوگ کی کر دائی حضرت عیسیٰ اے مویز علیہ قیان جو مردے زندہ کر دیا جناب موسیٰ مویز علیہ کیا ہے سبر پہلا موسیٰ دے امتی سوال کی تا دوسرا داود نبیٰ دے امتی سوال کی تا عجاز سنزا پہ آئے تھوڑا جائی تکی ہے ہمیں نہیں تکی آج آج جنال فوٹو آج آئی دی بیچ آج 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 ایک صلوات اچھا ہے否مہ اللہ عم gained ادھر دا کر دائی آج آج دوسرے سوال کی تا میرا نبی کی کر دائی کوئی ہو سکا میرے تو سوالوں کرو جیڑے میں پڑے ہوئے نہیں اس پھر مرزا جی دربار تے کرسی تے بانڈاڑے اپنے وہ نے اپنے سابیاں نوکم دیتا ہے نا تکے مار کے دربار چوبار کہ دوئے کی آگیا نہیں کوئی آدھا ساب بنا ہو تو کوئی آدھا لوی اموم کرو دربار چوبار باہر ہو گیا اتروا نبیاں دے امتی نا گلی چاہے تے مسا دا امتی آدھا چھڑوئے نا مسلمانا نہیں ہو جی نبی ہونے جی ہو جا نبی دا نائبے من سرکار ابباس دے علم دی قسمیں فارسی دے کانتے آواز دے فارسی نا دے پاسے ویک کے پیدا ہو بیوکوف آو کرسی ویک کے بھول گئے ہو بھائی کرسی ویک کے بھول گئے ہو اے ضروری نہیں جو نائب کرسیاں تے باندھے نا تروا نال لیکن اس پاسے ٹوریا جی تے بادشاہ علی مولا تشریف فرما ادھے چاند کا دم دوری آئیں فارسی نا دے پاسے ویک کے پیدا نا وہ جڑے سامنے کھلو تے ایہن ہر مشکل دے مشکل کشاہ ایہا علی 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 السلام ایہن ہر مشکل دے مشکل کشاہ نفس دیکھا ہے سلام کی تا یا علی بادشاہ سلام دا جواب دیتا تے فارسی دے پاسے ویک کے اندھے 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 پکیاں لے اندھے یا کوئی خواپیاں کے لے اندھے وہ ایک بولیا جی میں موسا دا امتیاں دوسرے آکا جی میں اسا دا امتیاں تیسے آکا جی میں داود نبی دا امتیاں جی ایسا تے دوڑے گھردہ کھانے ہی نہیں بادشاہ فرمایا بے کوخف ساڑے گھردہ کھانا کدھر نہ ہر کسے دیا نصیبانچ ہوندہ ہے ساڑے گھردہ کھانا ہر کسے دیا نصیبانچ نہیں ہوندہ سرکار فرمایا ملاکان پچھو جیڑے بھیس بدل بدل کے اندھے کدھی اسیر بن کے کدھی یتیم بن کے مگر بادشاہ فرمایا اگر تو انپوہ لگی ہوئے اگر تو اڈی طبیعت ہوئے تے میں ایک سیکنڈ تو پہلے تو آڈیاں بیویاں دے اتھا دے پکے ہوئے کھانے مگا کے تو اڈے سامنے پیش کر دیا میرے سن جانو میں ہو نہیں میں علیہا ہاں میں اے میں اے میں اے میں اے 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 میں جاتے بیٹھے ہو اتھرے بولو سہی نہ کہ بے بھانے سرکار بادشاہ فرمایا میں اے نہیں میں تھوڑی جی اور امت کرے ہیں میں بادشاہ فرمائے اور تو اڈے سوال بھی میں ہی دسنا تی جواب بھی جراب موسیٰ دا امتی اگے ودیا وہ سے کہا جی سوال میں کرنا توجہ ہے جراب دی تیرے تو میرے پاک امام فرمایا کر سوال وہ سے کہی تو اڈے مسلمانہ دے رسول دیا حدیث پڑھی ہے جو میری امت دولماء بنی اسرائیل دے نبیاں نالو افضلین یا علی بادشاہ فرمایا رسول سچ فرمایا اللہ 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 وہ سے کہا جی میں موسیٰ دا امتیاں میرا نبی سوٹا سٹھ دائی سب بن دائی جی اگر میرے نبی نالو افضل ہو سوٹا سٹھ و نونہ کو سب بنے میں فرون کلمہ پڑھا دربارہ حسین دی قسم میں یا علی بادشاہ موسیٰ دا امتی دے پاسے وے کے پیادے ناؤ موسیٰ دا امتی من قسم اس خالق دی جس میں نبیاں دا مشکل کشاہ بنائی ہے سرکار فرمایا من قسم اس خالق دی جس میں نبیاں دا مشکل کشاہ بنائی ہے او نبی آئی مویزہ لہکی آئی اپنے ہتھنال سوٹا سٹھ دائی سب بن دائی مائی علی تینو حکم پیادے نا تون سوٹا سٹھ تاویں سب بن جائے دا سباناللہ سباناللہ بھائی تون سوٹا سٹھ تاویں سب بن جائے سرکار دی ہچو جڑاو بیلچائی زمین تے مارے لوی دا ٹکڑا لیدہ کی تا لکڑ موسیٰ دے امتی دے ہاتھ دے کے تیرے تا میرے پاک امام فرمایا اللہ سٹھ لکڑ ادھے موسیٰ دے امتی لکڑ سٹی یا علی بادشاہ لکڑ نو اشارہ کر دینا ہے لکڑ تین ولی محمد حکم پیادے دے جو سب بن جائے لکڑ سب بن کے ٹرن لگ گئی ڈر گیا موسیٰ دے امتی زرکار فرمایا تیرا کظور نہیں تیرا نبیوی ڈر گیا آئی تیرا نبیوی نے فوراں اس کلمہ پڑھے دوسرا دہود نبی دے امتی ان سے کہا بہت تین بڑی ساوڑا ہی کلمہ پڑھنے دی میرا انتظار انہوں کی تا کرو جو کٹھے آئے ہیں بادشاہ فرمایا اور کوئی نا سوال میرے تکار تو جو ہے سوال ہے میرے تکار وہ ساکے جی میں دہود نبی دے امتی گا میرا نبی لوئر حکم دے کے لویا محمد کر دے وہ جیڑا لکڑ گیا ہے نا لوئر دا ٹکڑا بادشاہ اشارہ کی تا زمین تو چی کے بادشاہ دے ہاتھے آیا سرکار دو دی ایک نکر دہود نبی دے امتی دے دے کے فرمایا اللہ قدم پٹ اس قدم پٹ ہے اس لوئے دے ٹکڑے بریق تار نکلنا شروع ہوگی تو جو ہے چند قدم گیاں ساٹھ کے واپس آیا بادشاہ فرمایا آگے ہو ساکے بعد سرکار انجھے ٹسٹنگ لینے ہی ہے با ٹھیک ہوگی سمان اللہ وہ تیس رہا کا بادشاہ آئے نا دے تو ربیان نے کیا نہیں کیا موئی زیادہ میرا نبی لے کر میں عیسیٰ دا امتی گا میرا نبی مرد زندہ کر دے بادشاہ فرمایا چون کوئی شک نہیں حضرت عیسیٰ نبی یہ موئیزہ لائکہ ہے مرد زندہ کر دے یا نا لیکن میرے شہنشاہ فرمایا تیرے نبی دے مرد زندہ کر نیچ ایک سلوات ہو جو لایٹ کوئی نہیں ڈادرہ باڑی دے مردابات دشمن تلانت بیشمار اللہم صلی اللہ محمد و علی اللہ محمد دراسی مجیما میرے شہنشاہ فرمایا ہے چو کوئی شک نہیں ہے حضرت عیسیٰ نبی مویزا لے کے آئے ہیں لیکن شہنشاہ فرمایا ہے تیرے نبی دے مردہ زندہ کرنے فرق بڑھا ہے توجہو ایمان قرآن اگے ٹیپ لگ دی کدی نہ بیکھی نہیں یہ کہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے بجیسا کہ میں زندگی پہلی پہلی بیکھی بہت ٹیپ کی ملائی بادشاہ فرمایا تیرے نبی دے مردہ زندہ کرنے فرق بڑھا ہے شہنشاہ فرمایا تیرے نبی دے مردہ زندہ کرنے فرق بڑھا ہے میں پیر دی ٹھوکر مار کرنا اوٹس تینو علی حکم پیا دے دا ہے اس سے شہنشاہ دیا دیا جنگلہ چڑھو لگیا اللہ دے دین دی خاطر اس اللہ دے دین دی خاطر انج کسے نبی دے پتر نہیں رولے گی میں شہنشاہ دیا 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 بس ایک کو جملہ اور میں پر پڑھا لگا دے حوالے ترہ دیا شہنشاہ دیا دیا دو پتر دو دیا پاک علیہ سین دے تسے سارے جان دیو کہ دیمانہ سنن نہ لیو دو پتر میری پاک سین علیہ دے دس محرم نو اکبر دی جاگیر تو بہروں لہ جائے کہ حسین بادشاہ جلدی نال اٹھے اس لئے لتن شہدہ دے تے بڑی دورو آواز امامہ ساڑھ آخری سلام ہو بھی اسی لہ گیا تے میرے شہنشاہ بادشاہ گھروں اٹھے جلدی نال دورے اگر حسین بخ جاڑا صاحبہ صاحبہ الیمین دے اندر لکھ دینا دے امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حویلی دے دروازے تا انان پہنچے جو سب نے غریب دی بہن آگئی امامہ دا جایا اتنی جلدی اٹھے آ کیوں ہیں کتنا تیز ٹوریا کیوں ہیں مولا کیا بھینڈ میں ایک ضروری کم پہ گیا ہے مردہ جی زندگیچ پہلی وری علی دی تھی بھیرا حسین دے موڈے تے ہاتھ رکھیا دی میں سنجان میں حاجرہ نہیں میں زینب آن بھینڈ تیری جوڑی گھوڑیاں تو لے گئی اکبر دی جا گیر دے باروں دوے ہاتھ میری پاک سنجان دعا دے بھلند کار کہا دے میرا رحمان تیرے ہیم اللہ تیرے لکھے سان شبیرہ دن بھینڈ جوڑی گھوڑیاں تو لے گی شکر دا پہ کر دے ہو علی دی تھی روکیا دی بھائی حسین تُوڑے ویلے میں ناکھ کے گئے نمہ دعا تو سا کرنی کوششہ سا کرنی نہ اکبر دی جا گیرے چلانہیں تے نہ مامنو لبھنے تے تُو سے بھائی حسین چلے کی تیو شبیرہ دن میں تنیا پتران دیا اللہ شاہ چاہ من چلیا حسین بخ جاڑا مرہوم لکھ دے جو علی دی تھی آدھی بھائی تُو ماں میں میں ماں یہ زمانے دی فطرت ہے بھینڈوں بھرا بڑا پیارا ہوندہ ہے لیکن جو بھینڈ دی آپنی اولاد ہوندی ہے نا پھر آپنے بھائی نڑوں وہ اپنی اولاد پھر زیادہ چیری ہو جاندی تُو ماں میں میں ماں اٹھاوی رجب دن دن تلائے قائد دن تائی میں پوچھ دیا ہیا حسین کی میں راضی بھرائے تیرا حق نہیں بڑھ دا میرے تو پوچھیں بھینڈ تُو کی میں راضی شبیرہ دن میں لکھ واری پوچھاؤ میری سفرانچ رول کے مرہ نہ لی بھینڈ کی میں راضی ہیں میری سینہ دی میں ماد زخمی پاسی دی قسمیں میں انج راضی ہیں جتھے لے گئے ان اتھے پہران دیں جیڑا وقت میرے پتران دیں لاشان تے آن تے جان خرج کر نہیں نا ہوا وقت گھن کے میرے سامنے بھو میں رج کے تیرا چہرہ وے دینا تُو سا کس ونجڈا ہے میرے ہاتھ بنی ونجڈا ہے میں شام دی قیدن حل ونجڈا ہے بے رحمت کیا حال امروہ